موسیقی کینال مل نہر میں پانی کتنا آئے یہ کینال ہیڈ کے اونپر جو چینل ہیں اس کو آپریٹ کرنے والے کے ہاتھ میں ہے اسی پرکار کتنا کسی اگمے کام کروڑ کتنا لوگ کتنا موہ کتنا آج آپ دیکھیں انسان کتنا بدل گیا کتنا چل کتنی کپٹ یہ اس کے ہاتھ میں ہے یہاں طبیتہ صاحب ایک شبط بڑا پیارہ بولے یک لوک و یک وید دو دریہ کے کنارے سیاد کے کابو میں ہیں سب جیو بچارے سمجھت جیو ایک شیطانی طاقت کے ہاتھ میں بننے ہیں وہ جب بھی چاہتا ہے عملہ کرتا ہے اور اس کو کوئی دیکھ نہیں پھا رہا ہے یہاں صاحب نرنجن گوشتی میں بھی نرنجن نے یہ بات کہی کہہ گیانی اگر آپ سنسار میں جائیں گے آپ کے ہاتھ کچھ نہیں لگے گا تمہارے نیم پر کوئی میں چلنے نہیں دوں گا آپ نے دیکھا نہیں اتنے یگ یگنت ہوئے پورش جیو ایک نہ پہ کھا کسی کو میں نے آنے نہیں دیا میری سینہ کے سپرسالہ بہت طاقتور ہے وہ سب کو پکڑیں گے بڑا اس میں جکے ماں کی نمواسا پشپکشی جلتھل میں آشا تین سو ساٹھ پیٹھ ہم لائی تا میں سگل جیو ار جائی تا پر کام کروز ہم ڈاری ترفشنا سگل جیو کہ ماری بولا اس پر کان کروز لو مو اور من لے بیٹھا ہمری فانسا آپ نے دیکھا کیا ایک بھی جیو ادھر نہیں گیا اور باسطو میں آدمی آتما تو نرمل ہے پر یہ اسری طاقتیں جب انسان میں رہتی ہیں اس سے جو چاہتی یہ کراتی ہے کیا تم کرو کا شب تک تمہارا تین لوگ پڑھ لے کر ڈارا ساتھ زندہ ہم دیکھی ریتی پڑھ لے کر اس سکل سب جیتی بولا اتنے بڑے بڑے تپسیوں کو میں نے پرٹیک لائی اس کلیوب کا جیو آپ کی بات مانے گا ہی نہیں من میری پانس لے کر بیٹھا ہوا ہے نرنجن بولا ہے من ہی نرنجن من ہی اونکار من ہی ہے کرتا رہا تین لوگ میں من ہے وراجی تین لوگ میں من ہے وراجی تاہن اچینت پنڈت کا جی اس پرکار سے دیکھو انسان چوریاں کر رہا ہے چندالیاں کر رہا ہے ہنسا کر رہا ہے مجھے بڑا عشر ہوا ایک آدمی نے صرف دس سرپے کے لیے اپنے دوست کو قدم کر دیا کانپر کی بات ہے پلٹت بدھن لاغت بیری بیر کہتے ہیں ٹائم کو جب یہ انسان کے کھوپڑی پر آ جاتے ہیں تو اس کا دماغ پلٹنے میں جیزہ دھیل نہیں لگتی ہے تو صاحب کہے بھائی نام کی اتنی طاقت ہوگی تیرا بس نہیں چلے گا وہاں ہوا اب آپ خود دیکھیں میرے وشنوں کی پرمانت کا نام کے بات آپ دیکھیں کتنے سہیت ہو گئے آپ کتنے نینتریت ہو گئے آپ کو من سمجھ میں آ رہا ہے کال نرنجن جگ ڈہکایا کال نرنجن جگ ڈہکای نام ہوئے تو مات نوائی کتنی پیاری بات بولنے سے ڈہکانے کا نگل جاتا ہے پر کہہ رہے ہیں نام ہوئے تو مات نوائی آپ کیسے تھے نام دان کے بعد اب آپ کیسے ہیں سہیب کیا کرے نرنجن سہیب سے کہہ رہے ہیں پانچ پچیس تین گھن آئی یہ لے سکل شریر بنائی بھلا پچیس پر کرتیاں پانچ گھن اور من بودھی چیتے ہیں یہ سب میرے نینترن میں ہیں تا پہ پاپ پڑے ہم آسا من بیٹھا لے ہمری فانسا گھلا من ایک فانس لے کر بیٹھا ہے ہماری جہاں تھا جگ سب ہے برماوے جان سند کچھ رہن نہ پائے وشیم مطر راج پاڑ سبست تیاک کر کے سنیاس لیا اور مینکہ میں علج گیا گرہ چھوڑ بھے سنیاسی تیون پاوت پارا یعنی جو بھی منشے کتنا بھی جتن کرے ان سے نہیں بچ سکتا ہے یہ بہت قطرنات دشمن اندر ہے پر صاحب کیا رہے ہیں بچی ہو ایک ہو پائے سار نام کو پائے گئے بس سنتوں نے اس آئیڈیلو جی پر بہت وزن دیا جب یہ نام آئے گا جہاں نام تو یہ کام نہیں جہاں کام نہیں نام کہے کبھیر کیسے رہے روی رجنی اکٹھام تو گرہ جہاں تاہاں سب جگ بھرماوے گیان سند کچھ رہن نہ پائے جب یہ چیزیں آگر پرگنٹ ہو جاتی ہے تو آدمی کی مت ہی بدل جاتی ہے بلکل یہ اچھا دن کر دیتے ہیں ایک نام کی کہتے کاشا بولا تمہارا ایک نام کیا کرے گا ہم نے ہیں چوراسی فانسہ ہماری تو چوراسی فانس ہے کہہ رہے ہیں ایک نام کی کہتے کاشا اب صاحب کیا کرے ہیں بولے گیانی شبد بچاری چھوٹے چوراسی کی دھاری چھوٹے پانچ پچیس گن تینوں ایسو نام پرش میں دینا اب آپ دیکھ سکتے ہیں انٹا کرن بہت نرمل ہوا نرمل جل کے اندر تہہ پر رکھی ہوئی سب چیزیں دیکھتی ہیں اس لیے دل کا حجرہ جب صاف ہو جاتا ہے تو اپنے اندر کے بیٹھے ہوئے درشمن سب دیکھتے ہیں میں نے جب ایک آدمی نامدان لیتے ہیں میں پانچ ہزار لوگوں کو روز نام دیتا تھا مہینے میں نام دیتا تھا پورا بھارت گھومتا تھا جب میں یہ ساتھ نیم بتائے مجھے ایک آدمی نے کہا مہاراج میں نے پھر ہام ہی بھرائی پالن کروگے نا سب نے کہا ہاں ایک آدمی نے مجھے بولا مہاراج بات سنو اگر ہم ان کا پالن کر سکتے ہوتے ہیں تو شاید آپ کے پاس آنے کی ضرورت نہیں تھی ان کا پالن کرنے والا تو دیوتا روپ ہو جاتا ہے یہی تو حملہ ہے نا ہم پر آپ کہہ رہے ہیں ہام ہی بھرا رہے ہیں مہینے کہا چنتہ مت کرو ان پر چلنے کے لیے ایک اندر سے طاقت مل جائے گی ان پر چلنے کے لیے ایک طاقت مل جائے گی ویسے ہی ہے گروہ ششہ اور ایشور ملکینہ بھکتی بیویک تینوں تردھارہ بنی آگے گنگا ایک ماں بچے کو چلنا سکھاتی ہے بولنا بھی وہاں کر دیتی ہے بچپن میں ہم نے کہا ایک گاڑا ہوتا تھا تین پہیے کا دو پیچھے ایک آگے اس کو پکڑ کر بچہ چلاتا تھا کبھی کبھی ماں بچے کی دونوں انگلی پکڑتی ہے اور دیرے دیرے کہتی ہے چلو 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 بچہ خوش ہوتا ہے ہاں بینا انگلی کے نہیں چل سکتا تھا وہ بینا سہارے کے کھڑا بھی نہیں ہو سکتا تھا وہ لیکن صرف انگلی کام نہیں گیا اس میں بچے کا بھی سیوگ تھا بس گروہ ششہ اور ایشور ملکینہ بھکتی بیویک تینوں تردھارہ بنی آگے گنگا ایک کبیرہ آگے گنگا ایک صحیح کا آپ کا بھی چاہیے تو صاحب آگے کیا کہہ رہے ہیں پتہ ہے چھوٹے پانچ پچیس گھنٹی نہیں جب یہ نام کی طاقت آ جائے گی تو یہ تیرے بندن سے چھوٹے گا آپ ابھی دیکھ سکتے ہیں اپنے میں اور دنیا کے لوگوں میں آپ ایک زمین آسمان کا انتر پا رہے ہوں گے ایک بہت بڑا انتر انبا کر رہے ہوں گے اس کو چھوڑیے اوروں کو اگر اپنے عطیت کی طرف آپ جھانکیں گے تو جو آپ کا نامدان سے پہلے والا سوروک تھا یہ تھا اس میں رات دن کا انتر ملے گا تو صاحب کہہ رہے ہیں چھوٹے پانچ پچیس گھنٹی نہیں جب یہ تینوں گھن آتے ہیں بدھی بھی ویسی ہو جاتی ہے جب رج گھن آ جائے گا آدمی رجوبرتی میں آئے گا تم گھن آ جائے گا بے کوب بن جائے گا اس سمائے ستو گھن آئے گا تو تھوڑا سٹھیک ہو جائے گا یہ سب باری باری آتے رہتے ہیں انسان کے اندر پتہ ہی نہیں چلتا ہے من کے سنکل بھی اٹھتے رہتے ہیں بس یہ کھایا ہے سمرت کے ری کھایا کی گت کاو نہری اچھا اس کھایا کی گت کوئی نہیں سمجھ رہا ہے کیوں نہیں سمجھ رہا ہے شیو گھوڑک سے پچ پچھ آرے اس کھایا کا وید نہ پائے کیوں نہیں سمجھ پا رہا ہے اندر کے یہ شترو اپنا پورا پورا کام کر رہے ہیں اندر کے یہ شترو اپنا پورا پورا کام کر رہے ہیں دیکھتے نہیں ہیں تو کہا ایسا نام پرشمہ دینوں میرے پاس ایسی طاقت ہے کہ تمہارے یہ سبھی کا جوڑ نہیں چلنے دوں گا اب صاحب کی شبدوں کی پراؤسنگتہ اپنے دل سے دیکھئے نام کی پراؤپتی کے بعد آپ میں ملچوک پریورتن ہے بہت بڑا پریورتن ہے بس یوں کہیں گے کاغ پلے ٹھنسہ کر دینا اب نیرنجن کیا بولے یہ گیانی کیا کرو بڑھائی ہم تے نا شوٹ جیو جائے بولا ہم جیو کو چھوڑیں گے نہیں آپ دیکھو جب بھی چاہے موت آ جاتی ہے انسان چاہتا نہیں مرنا لگ رہا ہے نا ایک اجیات ایسی شاتر طاقت ہم سب جیووں کو باندے ہوئے ہیں اتنے یک بھائی کیا تم دیکھا کیا نہیں ہن سے اتنا پیکھا ایک کو بھی ست لوگ نہیں آنے دیا صاحب وہ نیرنجن کہہ رہے ہیں کہہ رہے کیا تم کرو کیا شب تمہارا تین لوگ پڑھ لے تردارہ تین لوگ میں میری حکومت ہے ساتھ سنت ہم دیکھی ریتی پڑھ لے پرے سکل جگ جیتی بولا بڑے بڑے تپسٹیوں کو ڈہکایا ہے اگر آپ تھوڑا سا گمبرتہ سے چنتن کریں گے تو یہ دنیا آپ کو بہت اٹپٹی لگے گی ایک نیرنجن کا کھیل لگے گا اب یہاں صاحب کیا کرے وہ کہہ رہے سب کو نچایا گیانی کہے کال لنیائی نام بنا تو کھائے چبائی بولا نام کے بنا تو ان کو کھا گیا میں نے ایک دن پہلے بھی ایک بات بولی تھی تموڑیا انہیں تطیعہ بھی کہتے ہیں یہ جہاں گھر بناتی ہے اس کے آس پاس آدمی کو نہیں آنے دیتی ہے بڑی جدی ہوتی ہے ہمارے آشرف میں رہنے کی بڑی بیوستہ ہے میں نے پہلے ہی کہا لیکن ہر پونما پر تیس چالیس ہزار لوگ آتے ہیں دور دور سے بھی آتے ہیں اکثر یہاں پونما پر دلی نزدیک ہے راجستان ہریانہ پنجاب ہمنچل پردیش جمہو کشمیر یہاں کے لوگ آتے ہیں دور دراز کے آتے ہیں پر میں وہاں خود جاتا ہوں ودارن کے لیے مہاراشتہ کچھ لوگ مہاراشتہ سے بھی آ جاتے ہیں اور کچھ گزرات سے بھی آتے ہیں تو اس سمیہ سب کو رہنے کی بیوستہ دینی پڑتی ہے اس نام پر کرنا پڑتا ہے تو کافی ہمیں ان کو سردی یہاں بڑی بہن کر ہوتی ہے کیونکہ ہمالہ کے آنشل میں یہ کنڈی ایریہ ہے گرمی بھی بھیشنگر میں ہوتی ہے میں نے جنرنیٹر پچھتر پچھتر کیوی کے لگا رکھے ہیں پچھتر کیوی کا جنرنیٹر ایک گاؤں کو بجلی دیتا ہے تب ہی بھی بجلی کی کھپت پوری نہیں ہوتی ہے تو باقی ٹائم پر جب لوگ چلے جاتے ہیں تو یہ پورا استان کھالی رہتے ہیں اتنا بڑا بشال آشرم ہے جس میں ایک لاکھ لوگ رہ سکتے ہیں ان کے بھوجن کا رہنے کا اشنان پانی کا اور سبھی چیزوں کا شوچالے کا پورا انظام ہے تو پھر کیا ہوتا ہے یہ تموڑی وگر ہے تتہ یہاں آ کر یہاں گھر بناتی ہیں اندر کبھی پریشان کرتی تھی مجھے ایک آدمی نے کہا گروہ جی اجوان کا صرف دعا کرو یہ بھول کر نہیں آئے گی آپ مانیں گے کھالی جگہوں پر ہتہ رہت پشپکشن جانا وہ اپنا بہت بڑا انڈے دے کر کے بہت بڑا گچھا تموڑیاں ہوں جاتی تھی بہت زیادہ پریشان کرتی تھی میرے ایک آدمی کو اس نے جب اجوان کا دھوہا کیا بہت تموڑیاں وہیں مر گئی اوہ میں نے کہا یہ کیا اس آدمی سے پوچھا بولا گروہ جی پاس نہیں رکھنا ہے کہ اسی سمیں مر جائے گی کیا چیز تھی اس پہ اجوان کے دھوہے میں بولا دور سے دکھاؤ یہ اڑ جائے گی پھر پر ایک بات بتاتا ہوں میں بچپن کی بات بتاتا ہوں کچھ انگوہ زندگی بھر ساتھ دیتے ہیں گاؤں میں گھر تھا لوگ کہتے ہیں دھوہا کرنے سے مدھو مکھی بھگ جاتی ہے بلکل تھی کچھ بچوں کے ساتھ ایک چھجہ لگا تھا مدھو مکھی کا بچے تو ابودی ہوتے ہیں مدھو مکھی کے چھجے کے پاس کچھرا وغیرہ کٹھا کر کے دعا کرنے کے بھاو سے آگ لگائی آپ مانیں گے مدھو مکھیاں جل کر نیچے گری لیکن اپنا چھجہ نہیں چھوڑا انہوں نے ان کے اس میں بچے تھے جیو نوار و باپرا سب کے ایک اپران پر اجوان کا دعا اتنا بہنکہ روتا ہے دعا سے ہی وہ چلی جائے گی پر دعا ان سے کم سے کم پندرہ بیس فٹ دور ہونا چاہیے اگر بہت نظرک ہے تو مر جائے گی واہ اجوان کے دعا میں مدھو مکھی تطیعہ آدھی ایسے جنس رہیں گے ہی نہیں کی تو صاحب کیا رہے ہیں اس نام کے بعد تمہارا جھوڑ ہی نہیں چلے گا سب شتل ہو جائیں گے اب تم کسے کھائیوں پٹوارا پرش شبد دینوں ٹکسارا بھلا میرے پاس نام ہے گپت بست پربوں کو دینہ نام بدے شبد کو چینہ پانچ پچیز ارگن تینوں انتے مور ہنس لے چینوں یعنی وہ شریر میں رہتے ہوئے بھی باقی سے الگ رہے گا واہ کیا بات ہے پانچ جنے کی میٹوں آشا پرش شبد بھائیو بشپاس بھلا کام کرو دلو مو اینکار یہ بہت ہی کمزور ہوں گے اس میں اگر یہ نہیں ہوں گے تو کائیہ بھی نہیں چلے گی پر ان کی پربلتہ قدقتہ تو سب چیز کی بری ہے یہ صاحب نے کہا یہ سب کہہ رہے ہیں پانچ جنے کی میٹے آشا پرش شبد بھاکو بشپاسا بھلا میں آپ کو سچ بتاتا ہوں کہ نام کے بعد یہ پانچوں کابو آئیں گے بلکل آپ چیک کر سکتے ہیں گصہ پہلے آتا تھا ویڈون سمچاتے تھے آپ اب نہیں ہے لیکن کنٹرول ہو جاتا یہ سب نینتریت ہو جائیں گے میٹوں کال سکل اردھیرا تمہارے جتنے اُلجاویں سمیٹا دوں گا جب میرے پاس لوگ آتے ہیں ویتھت تو میں اُن کو ایک ہی بات کہتا ہوں سمرن کرنا وہ سوچتے ہیں گروہ جی سب کو ایک ہی دبا بتا رہے ہیں ارے بھائی سمرن سے سکوت ہیں سمرن سے دکھ جائے کہیں کبھی سمرن کی سائم ہیں سمیہ ہو رہا ہے کہنے آج کے پروشن کا بھاو یہ تھا کہ نام کے بعد وہ طاقت آتی ہے انہیتہ ان سے کوئی کسی تب کسی یوک کسی کرن کسی کرن کسی کریہ سے نہیں جیت سکتا ہے نام ہوئے تو مات نہ وائی نہ تو یہ جب ماننا چاہیے صاحب کل پنہ میں آج رو جاؤں موسیقی موسیقی موسیقی